بارے ساتھ اس وقت ناظرین موجود عظم کے مشہیر برائے پارلیمانی امور جناب ابابر آوان صاحب ابابر آوان صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا سر میں آپ سے اس حوالے سے تو بات کروں گا ہی کروں گا لیکن جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو ہونے جا رہی ہے جو کی گئی ہے اور سینٹ سے منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی اب اس پر بھی سر بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے آپ کی رائے بھی لینی ہے اپوزیشن ماننے سے انکار کر رہی ہے الیکشن کمیشن اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں لیکن سر یہ رنگ روڈ کے حوالے سے ایک بڑی ایک سوال ہے سر یہ شاکر ترین صاحب کا ایک بیان ہے انہوں نے کہا کہ نیب کی وجہ سے بیروکرسی کام نہیں کر رہی ہے اور نیب کا اس پر رد عمل بھی آ گیا جو دیفنیٹلی آپ کے سامنے ہوگا میں آپ کو وہ سوٹ سنوا بھی دیتا ہوں پھر میں یہ رنگ روڈ والے پر آنگا کہ یہ رنگ روڈ میں جو پھس رہے ہیں اس پورے منصوبے میں وہ پھس تو سر بیروکرسی ہی رہی ہے اور یہاں پہ شاکر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب کی وجہ سے بیروکرسی کام نہیں کر رہی ہے ایک در و درہ سن لیں وہ سوٹ پھر میں آپ کے ورجن لوں گا سر جواب لوں گا جی سر بیروکرسی کام نہیں کر رہی ہے نیب کی وجہ سے اور ترین صاحب وہی ہیں جو ہلف نہیں اٹھا رہے تھے کیونکہ ان کے نیب پہ اوپر کیسز تھے پرچانک انہوں نے ہلف اٹھا لیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے کام میں ترمیم ترمیم ہونی چاہیے آوان صاحب is it inevitable right now بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you علی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے جس کے دور میں جب کوئی شکایت آئی تو اس کو پروب کیا گیا اور پروب کسی نے جلسے میں کھڑا ہو کے جس طرح شہباز شریف صاحب کرتے تھے اس کو پکڑ لو اس کو اتھکڑیاں لگاؤ اس طرح نہیں ہوا اور کچھ نام درست آتے ہیں الزامات کی ضد میں کچھ نام فالتو بھی آ جاتے ہیں یہ ہر مقدمے میں اس طرح سے ہوتا ہے ایک اس کا پہلو یہ اور دوسرا جو پہلو ہے کہ ہمارے فائنس منسٹر صاحب نے جو بیان دیا ہے ان کے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے آپ کو یاد ہے عمران خان کی گورنمنٹ کے دورانی ہم نے ایک آرڈننس جاری کیا تھا جس طرح یہ چلتی رہی پچھلی دو حکومتیں اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکا تھا نیب آرڈننس کو ہم نے اس کو تبدیل کرنے کے لیے آرڈننس جاری کیا وہ آرڈننس ایڈیاں رگڑ رگڑ کے سینٹ کی ایک کمیٹی کے سامنے مر گیا لیکن جب اس کے اوپر گفتگو ہوتی تھی تو لوگ سارے کے سارے کٹھے ہو جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ نیب کو ختم کر دو اس طرح سے وہ جیبٹائز ہوا آپ کے سامنے ہے جب فیٹف چل رہا تھا اور اس کی لیجسلیشن ہو رہی تھی جی پارلیمنٹ میں میں اس کو لیڈ کر رہا تھا اس وقت یہ آپ کو معلوم ہے کہ چونتیس نکاتی ایک این آر او کے لیے درخواست دے دی گئی جی کہ یہ کر دیا جائے جو نہیں ہو سکا جہاں جہاں اصلاح کی دورت ہے جس قانون میں بھی لا رفارمز کی بڑی شدید دورت ہے پرائم منسٹر نے آج بھی اس پہ گفتگو کی ہے اور جو جیڈیشن رفارمز ہیں اتنی شدید دورت ہے اور جب ہم لا رفارمز کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ لاز جو ووچ ڈاگز کے حوالے سے ہیں کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے پیسے کا تحفظ کریں گے وہ لا بھی شامل ہے جس کو نیب آرڈننس کہتے ہیں ایک اس کا پہلو دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آپ نے رنگ روڈ کی بات کی آپ کو یاد ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو پہلی جب یہ لاور والی موٹر وے بن رہی تھی تو اس میں مختلف علاقوں سے اس کو گزارنے کے لیے اور علاقوں والے کون تھے ان کے سب کے نام لوگوں کو آتے ہیں ایک سو کلومیٹر کا فاصلہ بڑھا دیا گیا پنڈی اور جو اریجنل پلان تھا وہ رواد کے پاس سے تھا یعنی وہ جی ٹی روڈ کے پیریلل آن ڈی ایسٹرن سائیڈ جا رہی تھی لیکن اس کو اٹھایا گیا اور ویسٹرن سائیڈ پہ لے جایا گیا اس وقت بھی پولٹیشنز کے بھی نام آئے بلکہ ایک جوڈیشل حضرت تھے ان کا بھی نام آیا اور باقی لوگوں کے بھی نام اس کے اندر آتے رہے لیکن کبھی کسی نے آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے علاوہ کوئی ایک حکمران اور مثال دے دی جائے کہ جس نے بے لاغ تحقیقات کروائی ہوں کہ اگر نام آتا ہے کسی سٹنگ منسٹر کا کسی سٹنگ ایم این اے کا کسی سٹنگ ایم پی اے کا تو اس کو بھی پروب میں شامل کیا جائے اس کی توصیف کی جانی چاہیے اس کی تائید کی جانی چاہیے اور اس طرز عمل کو اور آگے بڑھانا چاہیے اس لیے کہ حکمران جو پبلک کی منی ہے اس کے تحفظ کے لیے عودوں کا حلف اٹھاتے ہیں اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسے لوگوں کے ہیں اور آئین کے نیچے ہی حلف یہاں پہ سوال سر یہ اٹھ رہا ہے نیت پہ سوال نہیں اٹھ رہا سوال سر یہ اٹھ رہا ہے کہ جو پروب کا طریقہ کار ہے اور جہاں پہ سیاستدانوں کی بات آ جائے مطلب جب ہم اپوزیشن کے سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں تو ہر کیس نیب میں جا رہا ہے اور اگر بات ہو رہی ہے اتنے بڑے منصوبے میں اتنی بڑے کرپشن کی اربو روپے کی کرپشن کی تو سر اس میں آئے جن سیاستدانوں کا نام آیا تو سر وہ بھی نیب میں ریفر نہیں ہونا چاہیے تھا پھر یا اس کو بھی اتنے ہی تندہی سے اتنے ہی جذبے سے پروب اس کی ہونے چاہیے تھی وہ اس کا اس کی لاک نظر آ رہا ہے سر وہاں پہ دیکھئے ایک فرق یہ ہے کہ ابھی آپ نے خود ہی سنایا کہ پنجاب گورنمنٹ کے جو صاحب بول رہے تھے جن انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے ان کے ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پبلک سرونٹس تھے وہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ نائنٹین اور فورٹی سیون کے نیچے پکڑے جا سکتے ہیں لیکن اس میں پبلک سرونٹ کے علاوہ کوئی آدمی نہیں پکڑا جا سکتا تو جو پبلک آفیس ہولڈرز ہیں آج انہوں نے اعلان ابھی آپ نے سنوایا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کا کیس نیپ کو بھیجا جا رہا ہے اس لیے اس میں کوئی ڈائیکارٹمی نہیں ہے انہوں نے درست قانونی طور پر میں نے جو جملہ آپ کی ٹی وی پہ یہ بھی سنا وہ انہوں نے درست کہا اس کا ایک پہلو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری طرف سے جن کے نام آتے ہیں وہ اپنا عوضہ بھی چھوڑتے ہیں استعفہ دیتے ہیں اپنے آپ کو کلیر کرتے ہیں کوٹس میں پیش ہوتے ہیں دوسری طرف ایک انویسٹیکیشن چال دی ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جس میں علی آپ کو یا مجھے جو چیک ملتا ہے ہم جب جمع کراتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹس کے اندر اگر کوئی سور پیا بھی دوسرا آدمی جمع کرائے تو ہمیں نوٹفیکیشن آ جاتا ہے کہ جی سور پیا آ گیا ہے میں نے پچھلے دنوں ایک اسلام آباد میں ایک جگہ جا کے خریداری کی انہوں نے غلطی سے پنچ کیے اتنے پیسے جتنے میرے کارڈ میں نہیں تھے تو انہوں نے فوراں بینک والوں نے فون کیا کہ یہ بہت بڑی رقم آپ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ ٹوٹل بل تھا چودہ ہزار تیس روپے کا یا تین سو روپے کا تو جو اس نے پنچ کر دیا وہ ملین میں چلا گیا چودہ لاکھ میں اس نے کر دیا جو وہاں پہ ٹیلر پہ تھے موجود تو اس لیے جو اس وقت صورت ہے وہ یہ ہے کہ پچیس ارب روپے کے سوال صرف ایک پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پیسے کہاں سے آئے شہباز صریف سے وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو اگر پیرمیٹیریا کر کے مدد مقابل رکھ کے اگر آپ دیکھیں گے تو اتصاب بیلاگ بھی ہے اور اتصاب برابری کے سطح کی اوپر بھی ہے اور یہ کیس جو شہباز صریف صاحب کے خلاف بنا ہوا ہے یہ ان کے اپنے بھائی کے دور میں اس کی انویسٹیگیشن بشیر میمن صاحب نے اس طرح کے جو فیک اکاؤنٹس تھے وہ کی تھی اور اس وقت میں چیف جسس کے کوٹ میں یہ کیس شروع ہوا تھا ہم نے نہیں شروع کیا اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا اس سوالے سے کہ کسی جگہ کوئی فیور ہو رہی ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سر اس کے بینیفیچریز بہت تھے وہ ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے مالکان کے جنہوں نے اور کروڑوں عربوں کی پہلے سے فائلے بیچتی صرف اسی بات پہ کہ جناب یہاں سے جو ہے وہ رنگ روڈ گزرے گی اب ایک بیروکریٹ تو سر اس کی اتاب میں آ گیا وہ تو وہ تو شکنجے میں آ گیا سر یہ لوگ کب یہ لوگ کون تھے یہ لوگ کب پکڑے جائیں گے کیا ان سے پیسہ ریکاور کیا جائے گا وہ بینیفیشریز اس رنگ روڈ کے منصوبے کے ان کا پتہ لگایا جائے گا سر میرے خیال میں یہ سب انویسٹگیشن کا کام ہے i will not comment on it کہ وہ کس طرح سے کریں گے لیکن ضرور ہوگا جو صحیح نام ہے ان کے خلاف ضرور کاروائی ہونی میں چاہیے ایک پہلو اس کا یہ ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بنیادی طور پر خرابی اس طرح سے شروع ہوئی کہ private آدمی پہلے کوئی سامنے نہیں آیا خرابی اس طرح سے شروع ہوئی کہ دو عرب کا چالیس عرب پہ چلا جائے اور وہ گومنا شروع کر دے کبھی ایک تحصیل میں چلا جائے وہاں سے نکل کے دوسری تحصیل میں چلا جائے تو یہ سوال شروع تو وہیں سے ہوگا جو decision making authority تھی اور decision making authority کے حوالے سے آج انہوں نے دو decipher کر کے رکھ دیا کہ ایک cases دوسری قسم کے جو ہیں وہ نیب میں جائیں گے اور یہ قسم جہاں پہ public servant ہے وہ اس پہ supreme court کے فیصلے ہیں کہ public servant کے علاوہ کسی کو اس اس طرح کے cases میں نئی trial کیا جا سکتا اس لیے سے انہوں نے یہ ایک قانونی فیصلہ کیا جو اپنی دانست میں انہوں نے درست کیا ہے دوسری بات کہ یہ culture کہاں تھا علی آپ کو یاد ہے جب پاناما case آیا تو پانچ یہ ادارے تھے ملک کے اتحصاب کرنے والے جس میں نیب بھی شامل تھے سب نے آتھ کھڑے کر دیئے تھے اور لوگوں نے کہا ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ اللہ تعالی کی بڑی مربانی ہے کہ آج تین سال کے بعد یہ گفتگو اس ٹیلیویجن پہ ہو رہی ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اس پہ تو بات ہی نہیں کوئی ہوتی تھی وہ وہ نعرہ بن گیا تھا کہ وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے تو یہ culture اللہ کی مربانی سے تبدیلی کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ پاکستان کا culture اب بدل گیا ہے اور لوگ اتحصاب چاہتے ہیں اور اتحصاب کو آگے بڑھنا چاہیے آوان صاحب ایک اور بڑی اہم پیشرت وہ یہ ہے وزیراعظم صاحب نے آج کہا کہ آہ ہم ایسا الیکشن کروائیں گے کہ اس کا جو ریزلٹ آئے گا اس کو opposition بھی ماننے پہ مجبور ہوگی کہ بھئی یہ جو ریزلٹ آیا ہے یہ بالکل accurate ہے بالکل ٹھیک ہے سر الیکشن جو ترمیم ہو رہی تھی اس کو الیکشن کمیشن نے اس کے ایک لارجر پارٹ کو ماننے سے انکار کر دیا اپوزیشن نے بالکل رد کر دیا الیکشن کمیشن طریقہ ایکار جو ای وی ایم کا طریقہ ایکار ہے اس کو بھی وہ ابھی نہیں مان رہا جب تک کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ پروو نہ ہو جائے کہ اس میں کسی قسم کی ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی ہے لوڈ شیڈنگ سے متاثر نہیں ہوگا گرمی سے متاثر نہیں ہوگا پھر جو دارون ملک پاکستانیوں کو آپ رائٹ دے رہے ہیں اس پر بھی اس کے تحفظات ہیں پھر یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا الیکشن کروائیں گے کہ ہر کوئی اس کو مانے گا کیا آپ الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو اب انٹرٹین کرنے جا رہے ہیں کیا اپنی بات سے پیچھے اٹھ رہے ہیں تب یہ ہونے لگے دیکھیں جو گورنمنٹ کا ویو تھا وہ دو بلز کی صورت میں ہم نے قومی اسیملی سے پاس کروایا اور اس کو سینٹ میں ٹرانسمنٹ کر دیا گیا ایک پہلو دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپوزیشن اور ہماری میٹنگ ہوئی اس میں یہ تیہ ہوا کہ اس پہ گفتگو کی جانے چاہیے تو ظاہر آئیے قانون کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ قانون قوم کا ہے اور قوم کہ میں آپ کے شو میں یہ آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی الیکشن میں کرونا روپے خرچ نہیں ہوتے قوم کو یہ خیال رکھنا چاہیے اس بات کا اور قوم کے نوائندوں کو بھی عربوں روپے خرچ ہوتے ہیں آپ کے ٹیکس پیئرز آپ کے عربوں روپے لگتے ہیں ایک الیکشن پہ اس کا نتیجہ کیا گالی گلوچ کی صورت میں نکلنا چاہیے پاکستان میں عدم استقام کی صورت میں نکلنا چاہیے پاکستان میں جلسے جلوس کی صورت میں نکلنا چاہیے یا اس کو کبھی قبول بھی ہونا ہے ہمارے پڑوس میں واگا بارڈر کے دوسری جانب ایک ایسی قوم بس دی ہے جس کو آپ بھارت کہتے ہیں جو ہم سے تقریباً دس گیارہ گناہ بڑا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے بھی تو وہاں پہ الیکشن قبول ہو جاتے ہیں کبھی جگڑا نہیں ہوا حالانکہ مودی کے مظالم گجرات میں قتل عام اور کشمیر کے اندر بے رحمی کی ساری دنیا کی سب سے بڑی مثالوں کے باوجود بھی جو مین الیکشن ہے وہ کبھی بھی کانٹیسٹ اس طرح سے نہیں ہوا کہ کہا جائے کہ یہ داندلی ہو گئی آپ دیکھیں نا کشمیر کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس میں جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ جی ہمارا الیکشن فیر نہیں ہوتا اور ہمارا الیکشن بلکل ٹھیک نہیں ہوتا جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی تو کسی نے کرنا در تیہتر سال میں پہلی دفعہ انیشیٹیو ہے جس کے تین ایسے آپ نے خود بتا دی پہلا حصہ جہاں تک ووٹرز کا تعلق ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ پاکستان کا علی کماو پوت ہیں اور اس لیے سے یہ سپریم کورٹہ پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ کی ججمنٹ ہے آپ کہیں میں آپ کو بھیج دیتا ہوں جو سپریم کورٹ نے کہا یہ ان کا فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ وہ ووٹ دیں پاکستان میں جس ملک میں بیٹھے ہوں پاکستان کے الیکشن میں وہ شریکے یعنی پاور پلے کے اندر ان کا رول ہونا چاہیے یہ سپریم کورٹہ پاکستان نے اس کو فنڈمنٹل رائٹ قرار دیا ہوا ہے اس لیے کوئی احسان نہیں کرے گا گورنمنٹ کرے یا ہمارے ساتھ کوئی اور پارلیمنٹ میں سے مل جائے اس لیے وہ تو ڈینائے کر ہی نہیں سکتا کوئی اب آ جائے یہ الیکٹرونک مشینز کے اوپر تو الیکٹرونک مشین اگلے ہفتے سے تقریباً شروع ہو جائے گا ہم دکھانا بھی شروع کر دیں گے چھے سات مشینیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشنہ پاکستان بھی پانچ ہے بلکہ وہ دیکھی ہیں اور گورنمنٹ کے لوگوں نے بھی وہ مشینیں دیکھی ہیں یہ جتنے بھی خدشات ہیں یہ مشین دیکھنے کے بعد ہی دور کیے جا سکتے ہیں نا تو یہ جو کمیٹی ہے اس کو بھی ہم وہ مشین دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسر نے کہا ہے اس کا ایک ثبوت ہے پچھلی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ اتنے زمنی الیکشنز میں بھی ان کے ساتھ اگر کوئی الیکشن لڑتا ہے تو وہ جیت سکتا ہے ورنہ طریقہ یہ ہے کہ جس کی گورنمنٹ ہو وہی زمنی الیکشن جیتا ہے اس لیے کہ سارے اثر اور سوک کو استعمال کیا جاتا ہے یہ فیر فری ٹرانسپیرنٹ ہمارے اندر سے بھی کئی لوگوں کو یہ ٹرانسپیرنسی کھٹکتی بھی ہے کئی حوالوں سے اس میں سے کچھ حوالے درست بھی ہو سکتے ہیں لیکن پرائم منسر صرف کمپروائز کرنے والے نہیں ہیں کہ جو شخص کرکٹ میں نیوٹرل ایمپائز لیا تھا وہ الیکشن کمیشن ہو یا باقی ادارے الیکشن کرانے کے جو ذمہ دار ہیں جس طرح آرو کا الیکشن کہا جاتا ہے تو وہ سب کو نیوٹرل ہونا چاہیے نیوٹریلٹی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سوال جو جیسے طرح سے اٹھے تھے سوال سارے کے سارے ٹرمپ کے الیکشن میں سب کا جواب کہاں سے آیا ٹیکنالوجی چلے ایک ایک اور کنفیوجن سر دور کر دیں اب یہاں پہ الیکشن کمیشن کا ایک اور اعتراض بھی ہے جو کہ سینٹ کے انتخابات کو اوپن بیلٹنگ پہ لے جانے کی تجویز ہے گورنمنٹ کے اس میں صرف وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صدارتی ریفرنس تھا اس کا جو جواب تھا سپریم کورٹ کا اس کی رائے سے مسابقت نہیں رکھتا جو یہ والا قانون ہے سر اس میں کیا آپ ابھی گورنمنٹ باؤنڈ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی اسی رائے پہ رہے جس میں کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ آئین کے مطابق سینٹ کے انتخابات کرائیں گے یا آپ ترمیم کر سکتے ہیں یہ سپریم کورٹ کی رائے کے این مطابق ہے علی رائے کیا تھی رائے کوئی نہیں بتاتا کہتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہے رائے یہ تھی کہ سیکریسی آف بیلٹ پرپیچول سارے وقت کے لیے نہیں ہے اس کو آپ لفٹ کر سکتے ہیں سیکریسی آف بیلٹ کو یہ رائے ہے اس میں سپریم کورٹ پاکستان کی نمبر ایک نمبر دو یہ رائے ہے کہ اس کو لفٹ کرنے کے لیے آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ استعمال کریں گے ایکٹ آف پارلیمنٹ کیا ہے ہم پہلے ہم آرڈننس لائے اب اس کو ہم نے بل بنا دیا ہے بل کو ہم قومی اسیمبلی میں ہیں اور سینٹ میں لے کے قومی پاس کیا سینٹ میں لے کے جا رہے ہیں اس پہ گفتگو کریں گے بامانی میننگفل جو تجاویز ہماری تجویز تو بلوں کی صورت میں سامنے ہیں جو پارلمنٹ میں کھڑے ہوکے پرائم منسٹر عمران خان نے دعوت دیا اپوزیشن کو ہم اس کو آنر کر رہے ہیں کہ جو تجاویز وہ دینا چاہیں گے وہ تجاویز ہم دیکھیں گے جن پہ اتفاق رائے ہوگا وہ سینٹ کو بیجی جائیں گی ان بلوں میں ترمیم کرنے کے لیے واپس نہیں لے جا سکتے وہ سینٹ کی پروپٹی ہیں آپ بل پہلے دن سے میں نے یہ کہا ہے میٹنگز میں بھی باہر میں میں نے یہی کہا اس لیے کہ آئینی پوزیشن یہ ہے اس کو کسی نے ڈینائی بھی نہیں کیا کنفرنٹ بھی نہیں کیا اچھا دوسری جو اس کی بات ہے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ ہم اس پروسس کو پرائم منسٹر روز کہتے ہیں تقریباً کہ آہ اس کو جلدی کرو اور آج بھی میری صدر سے میٹنگ تھی وہاں بھی یہی بات ہوئی کہ اس میں جلدی کی جائے اس لیے کہ سپریم کورٹ آب پاکستان نے کوئی تقریباً تیرہ سال پہلے بھی کہا تھا کہ یہ عمل شروع کیا جائے اور ٹیکنالوجی کا استعمال اور اوورسیز پاکستانیز کو ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ سارے انتظار کرتے رہتے ہیں جگڑے چلتے رہتے ہیں انڈ میں کہتے ہیں آپ ٹائم نہیں ہے اس سے اگلا الیکشن ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ آنے والا الیکشن پرائم منسٹر نے درست کہا ہے صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ ہوگا اس لیے کہ صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ ٹیکنالوجی بھی اور دوسرے اقدامات بھی ہم لا کے ذریعے سے سامنے لا رہے ہیں